بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج پالک بن رہی ہے اور بہت ہی آسان ریسپی اور بہت زبردست ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے آم پالک کی ریسپی سے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بلکہ آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئے گی جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے اس کے ریزلٹس اور شیئر بھی کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی ہے آپ کی نزدیک تو اور نئے آنے والے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوگڑی میں نے پالک لی اور میں نے اس کو کٹ لیا اور ساف کرنے کے بعد اچھا سامنی سے دھویا اور دھو کر میں نے اس کو پانی اس کا سارا ڈرین کر دیا ہے یہاں پر میرے پاس درمیانے سا اس کی ایک چھوٹی اور ایک درمیانے سا اس کی پیاز موجود اور میں نے اس کو ابھی چھلا ہے پیاز موجود پیسٹ بنائیں گے چار اردار ٹیماتر ہیں میں نے فریز کی ہوئے ہیں میں نے ٹیماتروں کا پیسٹ بنا لوں گی اور یہاں پر جو پالک ہے اس کو بھی بلینڈر میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر ملتے ہیں یہ تمام کام کرنے کے بعد تمام کام میں نے کر لیا ہے پالک بھی میں نے گرائنڈر کر لیا ہے ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے اور پیاز موجود ہری موجود تک لیا ہے یہاں پر میں نے آدھے کب سے زیادہ گھی رکھا ہے گھی ثوڑا زیادہ جائے گا تو اس میں میں نے پیاز اور ہرمیشواری پیسٹ میں موجود ہے پیاز ہری موجود ہے پیاز ہی موجود ہے یہاں پیاز ہری موجود ہے دیکھیں پیاز ہری موجود ہے پیاز میں ہماری موجود ہے یہاں پر یہ ٹیمارٹر کی پیسٹ ہے تو یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم ساتھ ہی مسالے ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ ٹیمارٹر کا پانی جو ہے وہ مسالوں کو جلنے نہ دے مسالے دیکھ لیں آپ کہ چائے کا آدھا چمچ میرے پاس لال میچ کا پاڑر ہے اور چائے کا آدھا چمچ دڑا میچ ہے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں نمک میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے لیں آدھا چائے کی چمچ حلدی ہے آدھا چائے کی چمچ جیرہ ہے ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھا فلیور لے کے آئے گی اور یہاں پر ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر تو پھرحال یہ مسالے ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تمام مسالے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور مسالوں کو ہم بھونیں گے جب تک کہ ٹوماتو کا پانی خوش ہوگا آئل چھوڑے گا یہ مسالہ ہمارا تو ہمارا مسالہ سمجھے کی تیار ہے اس میں چار پانچ منٹ لگ جائیں گے فلیم کو جو ہے وہ میں نے اس وقت میڈیوم کر دیا ہے پانچ منٹ لگے ہیں یہ مسالہ ہمارا دیکھیں پانی خوش ہوگیا ہے تمام ٹوماتو کا اور گھری الگ ہونے لگا ہے تو یہاں پہ ہم ایک کھانے کے سمجھ لیسن ادرا کا پیسٹ شامل کر دیں کیونکہ یہ میں نے اس لیے بعد میں ڈالا ہے کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے نا وہ برقرار رہے گی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنے گا اس لیے میں نے پہلے نہیں ڈالا لیسن ادرا کا پیسٹ تو اس کو بھی ہم دو تین منٹ گھون لیتے ہیں مسالے کے ساتھ لیسن کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کر دیا ہے پرائس کے ساتھ اب یہاں پر میرے پاس ہے یہ پیسٹ جو ہم نے پالک سے تیار کی ہے تو یہ پیسٹ جو ہے وہ میں اٹھا کر سالن میں ڈال دیتی ہوں اس میں پہرم آدھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پیسٹ میں نے اس میں ڈال دی اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھا سا مکس کر دیں گے تاکہ تمام مسالہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے بہت ہی زبردست ٹیسٹ انشاءاللہ ڈیویلپ ہوگا آپ دیکھئے گا بہت یونیک چیز ہے ساست رہیے گا ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں مزید کیا چیزیں شامی کرنی ہوں اس ریسپی کی جان ہے تو فلیم کو ہم میڈیم سے تھوڑا سا کم رکھیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ اس کا پانی مکمل طور پر ڈرائی نہیں ہو جاتا پالک کا پانی ہو گیا ہے خوشک اور اس میں تقریباً 20 منٹ لگے ہیں 20 منٹ اس لیے لگے ہیں کہ میں نے اس کو ڈھک دیا تھا ڈھک کر میں نے اس کو پکایا ہے تھوڑا سا ڈھکر ہٹا دیا تھا اس لیے اس کو میں نے کھلا پکانا تھا لیکن دیکھیں کیا حال ہوا ہے دیچکی کا حال دیکھیں آپ اس کے اتنے چھینٹے اڑے ہیں یہ دیکھیں دیواروں پر بھی چھینٹے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں چولے کا بھی حشر ہو گیا ہے حالانکہ ابھی میں نے چولا چھتا کھانے سے پہلے میں نے ساف کیا تھا اور ڈھککن کا بھی حشر دیکھیں تو اتنے زیادہ آپ نے بھی بہت اتیاد سے کرنا ہے اس کو بہت زیادہ چھینٹے اڑتے ہیں تو ابھی دیچکی کا عالم بھی بہت خوب ہو چکا ہے لیکن ابھی میں اس کو کچھ نہیں کر سکتی تو ہم اس کو بھونیں گے کہ اس کا تھوڑا سا آئل ہمیں نظر آئے ویسے پالک میں آئل نظر آنا بہت مشکل بات ہے اور بہت زیادہ آئل ڈالنا بہت خطرناس بات ہے ٹھیک ہے تو ہم اس لئے بس جتنا آئل ہم نے ڈالا ہے اتنا کافی ہے ویسے آپ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ آئل زیادہ تو اوپر بھی نظر آئے آپ کو تو ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے اوپر سے ایک تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں لگانا کیونکہ مجھے سب کی سہتا خیال ہے تو اتنا بھی انف ہے جتنا میں نے اس میں ڈال دیا ابھی اس کو آجے کی طریقہ اوپر بعد میں تو ہم پالک کو بھون لیں گے لیکن پالک کو بھوننے سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں آدھی چاہے کی چمچ سے تھوڑا زیادہ ہے جیرہ پاودر اور آدھی چاہے کی چمچ گرم مسالہ پاودر اور یہاں پر آپ نمک بھی جیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہو تو آپ نمک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے ڈال دیا تو میں اس کو دو تین منٹ مزید بھون لوں گی میڈیوم پر تاکہ اس کا آئل تھوڑا نظر آجے پانی مکمل ڈرائ ہو جائے پالک کا پالک کو میں نے بھون لیا ہے تین سے چار منٹ تو پالک کا پانی مکمل پہ پھوشک ہو گیا ہے اب میں نے اس میں کیا چیز ڈالنی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہو جی جو اس کی خاص پوائنٹ ہے تو میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ کے قریب دودھ ٹھیک ہے یہ اس کا خاص پوائنٹ ہے اس سے اس کے ٹیسٹ میں ایک چینج آئے گا ٹویسٹ آجے گا آپ کو یہ بتاؤں کہ پالک کا ٹیسٹ تھوڑا ترش ہوتا ہے تھوڑا تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ذائقہ اس کے حد سے دودھ دودھ میں نے اس میں شامل کیا ساتھ میں میں ثابت ہری میں چڑھا رہا ہوں آپ کٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو میں رکھ دوں گی دم پر دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو فائنل دکھا اور جی الحمدلللہ پالک ہماری تیار ہوگی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست ہماری پالک تیار ہوئی ہے بہت آسان طریقے سے تو اسی طرح بنائیے گا اور مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ریسٹ پی کیسی لگی اچھی لگی ہے تو پھر لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملیں اور چیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ